نحمده و نصلي على رسوله الكریم امم عباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا خَدْ يَسَّرْنَا الْخُرَعَانَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِمْ اُدَّكِرِ محترم علماء کرام بزرگو اور عزیز نوجوانوں آج تعلیم القرآن کا جو چالیس روزہ کورس یہاں شروع کیا گیا تھا اس کے اختتام کا ایک پروگرام رکھا گیا ہے اگرچہ کہ یہاں اختتام لکھا گیا ہے لیکن یہ اختتام نہیں ہے بلکہ چالیس روزہ مدت کا اختتام اس سے پہلے جب میں یہاں آیا ان طلبہ کی خران خانی کو میں نے سنا خیرات میں نے سنی تشجیح کے طور پر ہمت افضائی کے طور پر میں نے ان سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں اور میں نے کسی کو پچاس سے کم نمبر نہیں دیا چالیس روز کا جو کورس کا جو تجربہ ہے یہ تقریبا ہمارا پچیس سالہ قرآنہ تجربہ ہے تیس سالہ قرآنہ تجربہ ہے آسے تیس سال پہلے چالیس روزہ کورس شروع کیا گیا تھا اور اس کے بہت اچھے نتائج نکلے تھے اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ طلبہ سے زیادہ محنت کروائی جا رہی تھی اور دو وقت ہم نے ان کو سوا سوا گھنٹے کی تعلیم دی تھی لیکن جب یہاں مجھے پتا چلا کہ یہ ایک وقت کی تعلیم ایک سوا گھنٹے کی ہے تو میں نے مشورہ دیا کہ اس کی مدت اور بڑھائی جائے تاکہ ان کے پڑھنے میں روانی تصحیم وغیرہ ہو جائے تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ہائے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے لیکن یہ کہ اس میں مدعوت ہونا چاہیے ہمیشہ پڑھنا چاہیے قرآن مجید کے تعلق سے میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ایک مرتبہ ایک تخریب میں مولانا ابراہیم میرسیال کوٹی رحمہ اللہ کے والدہ گئی ہماری ماں کیسی ہوتی تھی وہاں خواتین میں عورتوں نے آپس میں کہا گے کہ میرا لڑکا فلان مسجد میں رمضان میں ترابی پڑھائے گا محراب سنائے گا فلان خاتون نے کہا فلان خاتون نے کہا تو گھر تشریف لائی مولانا ابراہیم صاحب کے والدہ محترمہ بہت رنجیدہ تھی افسردہ تھی جا کر مولانا ابراہیم صاحب نے پوچھا کیا بات ہے کہ آج بہت زیادہ آپ افسردہ نظر آ رہی ہیں رنجیدہ خاتر نظر آ رہی ہیں کہا بیٹا کیا بتاؤں فلان خاتون نے میری فلان سہیلی نے فلان نے کہا کہ میرا بچہ قرآن سنائے گا رمضان میں میں نے سوچا کہ کاش میرا بھی بچہ میرا بھی لڑکا اگر حافظ قرآن ہوتا اور قرآن سناتا اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے دنیا میں جو عزت ہے سو ہے انہوں نے کہا امی آپ دعا کریں آپ دعا فرمائیں آپ کا بیٹا آپ کا لڑکا ابراہیم اس سال قرآن سنائے گا اس کے بعد انہوں نے عزم کیا صبح کی نماز کے بعد سے بیٹھتے نماز عیشاء تک اور پورا پارا سنا دیتے انہوں نے ایک مہنے میں قرآن جب باز پارے یاد تو تھے تھے پورا قرآن سنا دیا ابھی ہمارے حرب نلی میں چند سالوں پہلے میں عبداللی اظہری تشریف لائے تھے جن کے تعلق سے میں نے پڑھا سنا کہ انہوں نے اٹھارہ دن میں قرآن ہلز کیا میں نے مولانا سے پوچھا شیخ سے میں نے پوچھا کہ میں نے اس طرح پڑھا ہے کیا یہ بات صحیح ہے اللہ کا فضل ہے لیکن ایک بات انہوں نے کہی اتنا ہی مختصر جواب دیا اللہ کا فضل ہے لیکن کہا محترم سنئے قرآن جتنی آسانی سے یاد ہوتا ہے اتنی جلدی وہ دماغ سے سینے سے نکل بھی جاتا ہے مٹ بھی جاتا ہے اگر ہم نے اسے مداومت نہیں کی ہم نے مسلسل قرآن حبز نہیں پڑھا خیرات کو باقی نہیں رکھا صبح شام تو پھر یہ قرآن ہمارے سینے سے اتنی ہی جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے مٹ بھی جاتا ہے حافظے سے نکل جاتا ہے یاد داشت ختم ہو جاتی ہے میرا تجربہ ہے میں نے تحدید سے نعمت کے طور پر کہتا ہوں سیکڑوں کو میں نے خرآن پڑھا اور اس کورس میں تو میرا تجربہ سب سے پہلے میں نے شروع کیا الحمدللہ بے ایک وقت دادا بیٹا پوتا سب میرے پاس پڑھتے تھے صبح کی نماز کے بعد دادا پڑھتے اور آٹھ بجے کے بعد پوتے پڑھتے اور عشاء کے بعد ان کا بیٹا پڑھتا گھر جاتا تو پوتے کہتے کہ میرے استاد دادا کہتے میرے استاد بیٹا کہتا ہے میرے استاد لیکن جو تجربہ میرا یہ ہے کہ سیکڑوں کو میں نے پڑھایا لیکن پتا نہیں کتنے لوگوں نے مدعومت کی اور کتنے لوگوں کو خرآن یاد ہے کتنوں کو خرآن ان کا حفظ ختم ہو چکا ہے تو میں ان طلبہ سے کہنا چاہوں گا اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے خرآن پڑھنا ابھی شروع کیا ہے آپ کی جتنی محنت ہوگی جتنی کوشش ہوگی اتنا اچھا پر قرآن پڑھیں گے اتنا اچھا پر قرآن پڑھنا آئے گا یہ ایک بات جو ہماری علاقے کی ہے کہ ہماری علاقے کی زبان اردو کچھ عجیب و غریب ہے اردو الفاظ جو ہے ہماری زبان پر اکثر و بیشتر کے زبان پر چڑھتے ہیں اس لئے کہ سب کنڈی دعاں ہیں کنڈا پڑھنے والے ہیں زواد کا تلفز ہے زواد کا ہے جی اس طرح کے الفاظ ہیں اس طرح کے حروف تحجیب جو ہمارے زبان پر نہیں چڑھتے تو لہٰذا ہم کو بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے جیسے ہمارے شیخ عبد الحصیب صاحب حفظ اللہ نے کہا کہ یہ جو ہمارے ہاں جو پرورام اجتماعات چلتے ہیں ایک طرف آنے بس سنتے رہو یہ سننا نہیں دو طرفہ ہونا ہے کچھ سننا ہے کچھ سنانا ہے اگر تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے مجلس علماء کے ذریعے سے ہم نے بہت مختلف قسم کے پرورام چلائے اور بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ظاہر بات ہے کہ یہ مان گھڑتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے تو اسی طرح ہمارے اپنے میرے میرا اور آپ کا اور ہمارے علماء کا کبھی ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی ہم لوگ ذرا سست پڑ جاتے ہیں تو جو افادیت جو فائدہ ہم کو پہنچانا چاہیے جو فائد پہنچانا چاہیے اس میں وہ شاید اللہ ہم سب کو معاف فرمائے وہ ہم نہیں پہنچا پا رہے ہیں اس میں دونوں طرف ہے دونوں طرف ہے جو دلچسپی ہونی چاہیے اگر وہ دلچسپی کی کبھی نظر آئے تو ہمارے علماء ماہیوس ہو جاتے ہیں تو لہٰذا اگر مثال کے طور پر ہم نے مشورے میں یہ بات تیہ کی تیہ کی تھی اور پرورم کامیابی ہوا کہ تکبیر سے لے کر کے سلام پھرنے تک نماز میں جو کچھ کے پڑھا جاتا ہے ہم نے اس کا ترجمہ ہمارے نوجوانوں کو حفظ کرا دیا یاد دلا دیا سمجھا دیا دعائیں اس کے سارے معانی نماز جنازہ نماز بیتر استسخاہ کی نماز یدین کی نماز جمعہ کی نماز یہاں تک کہ ہم نے بعض نوجوانوں کو ایسے بھی تیار کیا تھا کہ امام صاحب نہ ہو تو وہ مسلح پہ جائیں قطیب نہ ہو تو قطبہ دیں خاصی صاحب نہیں ہیں تو جنازہ اور نکاہ بھی پڑھائیں یہ ہم نے بعض احباب کو تیار کیا لیکن کیا کیا جائے وہ سلسلہ باقی نہیں رہا تو ابھی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی گزشتہ جو چار دن پہلے پھر ہم نے اس پہ غور کیا اور ہم نے فیصلہ کیا ہمارے علماء نے اللہ ان کو جزا عطا فرمائے حقیقت میں ہمارے علماء کی خربانیاں بہت زیادہ ہیں اس علاقے کی علماء کی خربانیاں ان کا عیسار ان کی جو ہے نا خربانیاں ان کی کامشیں کوششیں بہت زیادہ ہیں صبح شام فکر میں لگے رہتے ہیں اگر آپ حضرات ان علماء کرام کا ساتھ دیں ان علماء کرام کے ساتھ رہیں ان کے ساتھ لگے رہیں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں ان کو وقت دیں تو بہت کام ہو سکتا ہے اور الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کے پاس کافی وقت ہے اور وقت دے بھی سکتے ہیں لہٰذا ہم نے ابھی یہ فیصلہ کیا جیسے میں نے بتایا کہ نہ صرف حرپنہلی بلکہ حرپنہلی کے اطراف میں جو دیہات ہیں ان کے لئے ہفتہ اشرہ پندرہ روزہ کا ایک پروگرام بنایا جائے ان کے خیاب و تعام کا انتظام کیا جائے اور ان کو غسلِ مید کا طریقہ سمجھایا جائے نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ سکھایا جائے نماز مسنون طریقے سے ان کی تربیت کی جائے اور جیسے فقی مسائل ہیں اتحارت کے نماز کے اور دیگر جیسے ابھی شیخ نے بتایا کہ جو فطرت کے جو آخان وہ ہیں جو بھی ہیں تو ہم نے اس میں بھی گفتگو کی ہے مشورہ کیا ہے اس میں بھی انشاءاللہ کوشش شروع ہونے والی ہے نہ صرف ایک جگہ بلکہ ہم نے تمام مساجد میں ہم نے سوچا ہے کہ اس سلسلے کو شروع کیا جائے اور ہماری کوششوں میں اللہ کی مدد ہوگی اور اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے تو برکیف میں بہت زیادہ کہنے کے بجائے میں ان طلبہ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کے بعد آپ کو اوز زیادہ محنت کرنا ہے جو آپ نے محنت کی ہے آپ کو سند دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھنے کے خابل ہو گئے ہیں بلکہ آپ محنت کر کے خابل بن سکتے اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو پھر ایک علم آپ کا زائے ہو جائے گا سینے سے ختم ہو جائے گا اٹھ جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین کے مواقع ذا ہوگا اور اسی طرح میں کہنا چاہوں گا ہمارے ان حضرات سے جن کے پاس کسی بھی زبان کا علم ہے وہ پڑھنا جانتے ہیں تو ان سے میں گزارش کروں گا اور جرد بندانہ اپیل کروں گا اور میں نے بارہا قدبات جبعہ میں میں نے سمجھایا ہے اپنے دروس کے اندر میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ روزہ نہ کم از کم کم سے کم تین آیات کریمہ ماہ ترجمہ اس کے تفسیر پڑھیں کس زبان میں نہیں ہے اللہ رب العالمین کہ ہاں آپ سے جب سوال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شافعہ شاک شکایت کریں گے شاکی بھی شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار ان لوگوں نے اس میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا سور پرکان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ اللہ سے کہیں گے وَخَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا حَاظَ الْخَوْمَ کیا ہے وہ آیت کریمہ إِنَّا خَوْمِ تَخَذُوا حَاظَ الْقُرَانَ مَحْجُودًا اس میری قوم نے قرآن کے خیرات کو پڑھنے کو سمجھنے کو اس پر حمل کو چھوڑ دی آتا تو ہم کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جس زبان سب سے پہلے عربی سی کی بہت آسان ایک تحریک چلی تھی ہمارے بچپن میں قرآن فہمی کی قرآن فہمی کی تحریک چلی تھی بولا حمد فتح موچالندری انہوں نے شروع کی تھی بڑے فائدے ہوئے انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو اردو زبان میں تقریباً چالیس فیصد الفاظ عربی کے ہیں فی عربی ہے الفاظ عربی ہے بدن عربی ہے جسم عربی ہے کرسی عربی ہے خمیس عربی ہے عزار عربی ہے مسجد عربی ہے بدرسہ عربی ہے کتنے الفاظ عربی ہیں اگر ہم نے اپنی زبان میں انہوں نے تحریک چلائی کہ اردو زبان میں زیادہ سے زیادہ عربی الفاظ استعمال کیجئے اب عربی الفاظ مطروق ہوتے جا رہے ہیں چھوڑ دے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ کہ خران فہمی ہم سے ختم ہوتے جا رہے ہیں اس لیے ہم جو چاہیے کہ جو اردو زبان جاننے والے ہیں علماء کے ساتھ بیٹھے آپ خران پڑھیں ترجمہ پڑھیں عربی کے الفاظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں خران مجید میں ان علماء کرام کی صحبت میں رہی ہے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا ان حضرات جو کنڈی انگریزی یا جو بھی زبان جانتے ہوں وہ روزہ نہ کم سے کم تین آیات کریمہ کا ترجمہ ماں تفسیر ہوں جو اردو دا حضرات ہیں وہ عربی زبان سیکھیں اردو تفسیر سیکھیں بہت بڑی بڑی تفسیریں پڑھنے کے بجائے آج کل مفید مختصر تشریح قرآن مجید کی تفاثیر آ چکے ہیں نقاط پر مجتمع علماء کرام آپ کے رہنمائی کریں گے آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں اس کے بڑے فائدے ہیں اس کا بڑا درجہ ہے قرآن مجید کل خیامت اور شفاعت ہمارے لئے شفی ہوں گے شفاعت کریں گے قبر میں ہمارا ساتھ دیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جن حضرات نے اس کا احتمام کروایا اس کے لئے اپنا مال خرچ کیا ہمارے علماء کرام نے اپنا وقت خرچ کیا اللہ تعالیٰ انسل کو جزائے قیر عطا فرمائے صل اللہ علیہ النبی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ